بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم جہاں اپنے خاندانوں کی عزتوں کے لئے آگے بڑھتے ہیں وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لئے آگے بڑھنا سب سے پہلے ہم سب سے زیادہ ضروری ہے اور یہ بات ہرگز نہ سمجھیں کہ ہمارے کرنے سے کیا ہوگا کوئی کام ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا رسول پاک کی عزت پر جن لوگوں نے پہرا دیا جب ان کے نام لکھے جائیں گے تو ان میں انشاءاللہ ہمارا بھی نام لکھا جائے گا اس نی سے انشاءاللہ ہم یہاں حاضر ہوئے راجندہ نگر پولیس سیشن میں اور بہت مشکور ہے شکریہ ادا کرتے ہیں ہمارے سی پی گنگادر صاحب کا جنہوں نے فوراً جو ہے الحمدلہ نوٹ بھی لیا ایک نولیجمنٹ بھی دیا اور ایف آئر بھی کی جا رہی ہے اور دیگر تمام یہاں کے پولیس سیشن کے جتنے حضرات ہیں ان لوگوں نے بہت ساتھ دیا کوپریٹ کیا ایک نوجوانوں کی راجندہ نگر کے کثیر تعداد ذمہ دار حضرات کے ساتھ الحمدلہ یہاں حاضر ہیں اللہ کی ذ حضرات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس یہ واقعے تو ہو رہے ہیں لیکن امت کے اندر یہ واقعوں ان واقعات کے ذریعے جو انخلاب پیدا ہو رہا ہے یہ انخلاب آئندہ دنوں میں بہت خیر کے راستہ بنے گا انشاءاللہ گزارش کے طور پر آپ حضرات کی خدمت میں ارز کرنی یہ ہے کہ جس طرح ہم یہاں آئے ہیں اور بغیر کسی شور شرابے کے بلکل پیسفل انداز میں الحمدللہ جس طرح ہم نے مظاہرہ کیا آپ تمام سے بھی گزارش ہے اسی طرح کے امن کے مظاہرے کے ساتھ اپنے خانونی حق کو استعمال فرمائیں اپنے رسول کے عزت پر پہرہ دینا ہمارا دینی حق بھی ہے ہمارا خانونی حق بھی ہے خانون کے دائروں کے اندر رہتے ہوئے اس حق کو ضرور استعمال کریں اور اسی طرح امن میں امن سے اور پیسفل انداز میں آپ تمام بھی اپنے گھنوں سے نکلے اپنے علاقوں میں جا کر اس ملون وسیم رضوی کے خلاف کمپلینٹ کریں تاکہ حکومت کو سمجھ میں آئے کہ جب نبی کی عزت کا معاملہ آتا ہے تو یہ خوم زندہ ہو جاتی ہے ناظرین اکرام آج ہم مولانا کاشک پاشا صاحب اور جناب محمد عمر صاحب ایڈوکیٹ اور جناب محمد مصطفی صاحب صدر انتظامی کمیٹی راجندر نگر اور راجندر نگر اور دیگر علاقوں کی کسیر نوجوانوں کی تعداد آج ہم راجندر نگر پی ایس پر ہے اور یہاں پر آنے کا ایک ہی مقصد ہے جو ایک ملون زمانہ میں نہ اس کا پہلے کا نام لوں گا نہ باق کا لوں گا صرف وسیم کہوں گا اور اس کے بعد میں اس کے ساتھ سرسوٹی بھی لگا لینا چاہیے کیونکہ وہ مسلمان تو نہیں ہیں وہ یہ وسیم سرسوٹی جو اسلام اور مسلمانوں پر اور قرآن مجید پر اور ہمارے آخاں پر جو الفاظ استعمال کر رہا ہے وہ ناخابل برداش ہے اور مذہب اسلام میں وہ واجب الخطل بھی ہے اور میں اس سے پہلے آل انڈیا صوفی علماء کنسل کی جانب سے میں شیعہ کمیونٹی سے مطالبہ کیا ہوں کہ پوری شیعہ کمیونٹی مل کر اس کے خلاف فتوہ جاری کرے جس طرح سلمان بجدی کے خلاف آیت اللہ خمینینی کیا تھا یہ ہونا چاہیے اور ستم دریفی یہ ہے کہ ہماری شیعہ کمیونٹی صرف ایک بیان دے دیتی ہے کہ وہ اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے تو یہ ریاکاری ہے مکاری ہے یہ اور جو نہ تمہاری کمیونٹی کا آدمی ایک مسلمانوں میں ہمارے ملک میں ایک فساد مچا رہا ہے تو آپ کا کام ہے کہ پہلے اس کی سرکوبی کے لیے آگے بنیں اور ایک ایک جو نہ فتنہ ہمارے حضر آباد میں سے بھی نکلا ہے اور انشاءاللہ ہوتا اللہ آل انڈیا صوف علماء کونسل اس کے خلاف کل ہم کالے پتر میں یفعی اردج کرائیں گے کہ وہ صحابہ اکرام اور ام الممنین کے تعلق سے ایسی غلط جو نہ الفاظ استعمال کیا ہے کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا تو یہ وقفے وقفے سے اسی کمیونٹی سے لوگ آ رہے ہیں وہ طلب بات ہے کوئی دوسری کمیونٹی سے نہیں آ رہے ہیں اور یہی لوگ اسلام پر مسلمانوں پر قرآن مجید پر اور صحابہ اکرام پر یہ لوگ جو نہ انڈیاں اٹھا رہے ہیں تو یہ فتنہ ہے اب ہم اس فتنے کو برداشت کرنے والے نہیں ہیں یہ وسیم یہ ولد الحیض ہے اور یہ جو نہ متاقی نسل ہے یہ کیونکہ شیعہ کمیونٹی میں متاقی آ جاتا ہے انہیں کنٹریک میں آ رہی چار دن پانس دن آر دن تو اب اس کو خود نہیں معلوم ہوں گا اس کی ماں کو بھی نہیں معلوم ہوں گا کہ اس کا باپ کون ہے اس کا باپ کون ہے یہ خود واقع نہیں ہے تو ایسے معلوم ہوں کی سر کو بھی کرنا ہمارا شرعی حق ہے اور جمہوریت میں بھی ہم کو دفاع کی جو نہ ہم کو اختیار دیا گیا ہے ہم اسی کو استعمال کرتے ہوئے آجازہ نگر پیس پر اس کے خلاف ہم جو نہ کمپلین بیئے ہیں اور ہمارے محمد عمر صاحب یہ نوجوان وکیل ہے اور الحمدللہ ان کے جذبات خابل خدر ہے مولانا کاشی پاشا صاحب کی یہ کاویش ہے یہ جستجو ہے اور تمام مسلمانوں کو اس سے یہ میسیج دیا دا رہا ہے کہ اپنے اپنے علاقوں میں آپ نکلئے اور پر آمن طریقے سے اپنے علاقوں کے پیس میں جا کر اس کے خلاف شکایت دست کروائی